بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا مجھے آپ سب سے پہلی یہ بتائیں کہ جو کل کا لیکچر تھا سی ایس ایس بہت ہی شورٹ میں نے کروایا تو وہ کوئی ایسا سٹوڈنٹ جس کو بلکل سیرے سے آسان الفاظ میں بولتا ہوں ککھ بھی سمجھنا ہی ہو کوئی ایس ایس سٹوڈنٹ ہے تو مجھے بتائیں یہ کو بلکل 0.0001% بھی آئی ڈی ہے نا ہو چلے کلاس آٹ کرتے ہیں کلاس کے طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہی ٹیکس ایڈیٹر لے رہتا ہوں کوئی بھی ایک وی ایس کوڈ یا کوڈ لابسٹر وغیرہ کوئی بھی ایک لے لیں سی ایس ایس ہم شروع کرتے ہیں جناب جناب کوڈ لابسٹر سے آج بھی انشاءاللہ سی ایس ایس کا تھوڑا سا ایشیو یہ تھا کہ مجھے آپ لوگوں ہی نے بتایا تھا کہ تھوڑا سا سمجھ کام آتی ہے تھوڑا سلو چلیں اس کے اندر نا تو کل بھی میں بہت سلو لے کر چلاؤں دوبارہ میں بتاتا ہوں سی ایس ایس کیسکیڈنگ سٹائل شیٹ سٹائل شیٹ کوئی بھی ایش ٹی ایمل کی کا ڈاکومنٹ ہے اس کو سٹائل دینے کے لیے سٹائل شیٹ ہوتی ہے ہم تین طریقوں سے لکھ سکتے ہیں میں پہلا طریقہ کار بتا رہا ہوں جس کو ہم ان لائن بولتے ہیں یعنی کہ ایک ہی لائن کے اندر ہم سٹائل دے دیں ابھی ہم اسی کی پریکٹس کریں گے ان لائن کی اسی میں پراپٹیز دیکھیں گے سب سے اینڈ ہوگا سی ایس ایس کا اس میں ہم ہم اس کا دوسرا اور تیسر طریقہ کار دیکھ لیں گے بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے ایک بھی طریقہ کار آگیا اسی سے آپ دوسرا اور تیسر طریقہ کار سیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں جناب ایک نیو فائل کی طرف ہم کریٹ کرتے ہیں ایک نیو ایش ٹی ایمل ڈاکومنٹ یہاں سے بھی کریٹ کرستے ہیں اور یہ جو آپشن فائل کی نظر آدھی اس کے پر کلک کریں تو یہاں سے بھی کرسکتے ہیں یہ بیسک سٹرکچر ہمیں ایش ٹی ایمل کس نے بنا کے دے دیا ٹھیک ہے یہ میٹر یو ٹی ایف ایٹ یونیورسل ٹیکس فارمٹ جو اس کو مٹا دیتے ہیں یہاں سے ٹائٹر میں دیتا ہوں سی ایس ایس ٹو سی ایس ایس ٹو یعنی کہ سیکنڈ لیکچر ہے میں باڈی میں آتا ہوں اور میں باڈی میں آ کر ایک لے لیتا ہوں ایچ ون ٹیگ ٹھیک ہے اب اس کے اندر جناب ہم ہم نے لکھنا تھا یہاں پر this is css ٹھیک ہے اور میں اس کو کر دیتا ہوں سیو ڈیسٹ آب کے پر میں نے لکھا سی ایس ایس ٹو ڈاٹ سی ایس ایس ڈاٹ سی ایس ایس ایکسینشن ہوتی ہے اب ہم اس کو پلے کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایچ یہ فائل کی درگی فائل ہم نے سیو کر دیا ہے چلیں کوئی بات نہیں ہم دوبارہ سیو کرتے ہیں اس کو یہاں سے کنٹرول سیو ایس کیا میں نے اور ٹیسٹ آب پر css ٹو بسمین کے پڑی ہوئے چلیں ریفریش کرتے ہیں تو آ جائے گی یہاں سے میں اس کو کرتا ہوں ریفریش اور ہمارے پاس آنی چاہیے یار ہی کدھر چلے گی ہے چلیں دیکھتے ہیں css 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 ڈاٹ chm اصل میں وہ عادت ہے ہمیں وہ excel css کی نا تو اس کو ہم .css سے save کرتے ہیں اس لئے اچھا یہ دیکھیں یہ html کا ڈاکومنٹ ہے ابھی تو ہم نے css start بھی نہیں کی css2.html اوکے یہ جناب اس کو اگر آپ open کریں تو آپ کے پاس just h1 tag کے اندر لکھاوا آئے گا this is css یہاں پر آپ چیک کیجئے گا اب یہ load ہو رہے تو یہاں پر آپ کے پاس this is css لکھاوا آگیا یہ تو basic html ہے جو ہم نے html کا فرس لیکچر کیا تھا اب میں لکھتا ہوں style جو میں نے آپ کو بتایا تھا ہم ایک tag لے گے style کے نام سے h1 کیا کہ ہمیں ڈال رہے ہیں space style is equal to double quotation ٹھیک ہے اب اس کے اندر جناب ہم style لکھنا شروع کر دیں گے اور میں نے style کا آپ کو بتایا تھا ہم لکھتے ہیں اس طریقے سے property colon value اور semicolon یہ ہمارا format ہوتا ہے اس کو follow کریں گے ٹھیک ہے مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں سب سے بہلے color colon red semicolon control s کیا اور میں اس کو جب جیسے ہی refresh کرتا ہوں تو آپ چیک کریں اس کا color red ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کو کرتے ہیں background color ڈالر ہائی فن کلر میں نے اس کو کر دیا yellow اور میں نے اس کو کر دیا save کل ایک question تھا جی div tag کے ہوتا div tag html کا ایک basic tag ہے ٹھیک ہے تو جیسے ایک blue yellow lime laser آرہی نا آپ کو تو یہ اس طریقے سے ایک وہ پوری روز specify کر لیتا ہے میں نے ایک کل آپ کو بتایا تھا gray کے ایک پوری روز specify کرنے کے لیے ہم div tag لیتا ہے div سے بنتا ہے division اچھا بیٹا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ جی میرا یہ nickel newton ہے اس کو انتر لیا تو نہیں تو اس نے short کرنا ہے hold hold کیجئے آپ سب اچھا چلیں جی ہم نے background کر دیا جناب یہاں پر yellow میں اس کو save کرتا ہوں یہ چیک کریں جناب background ہو گئے yellow اس کے بعد جناب ہم اب دیکھتے ہیں property one by one ہم ٹیکس کی property دیکھتے ہیں ٹیکس ٹیش ہم نے کچھ کل کی تھی ہم one by one یہاں سے دیکھ رہتے ہیں دیکھیں اس کی intelligence power سے آپ کو تمام ٹیکس کے یہاں پر tag مل گئے آج جو ٹیکس کے tag use ہوتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں کل ہم font کے کریں گے پھر اس طریقے سے ہم ہر ہر ایک کے کر کے css کو end کریں گے سب سے پہلے text کے لیے text align tag ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہم اس کو center کر سکتے ہیں left اور right کر سکتے ہیں کل ہم نے center کیا تھا ہم آج right کریں گے اور next اس میں آنے لے کو repeat کرتے ہوئے ہم اس کو justify بھی کر کے دیکھیں گے یہ دیکھیں جناب یہ text یہاں سے right پر چلا گیا اچھا height width بھی دیکھتے ہیں خیر ہم text کے مزید property دیکھتے ہیں text align ہے text dash transform use ہوتا ہے بہت زیادہ important ہے یہ ہم کیا کرتے ہیں اس میں اگر upper case پر چل جائیں گے تو یہ تمام upper case میں ہو جائیں گے یعنی کہ بڑی abc جس کو ہم بولتے ہیں lower case کریں گے تو چھوٹی abc جو ہوتی ہیں جو alphabet ہوتے ہیں ان میں ہو جائیں گے ٹھیک ہے اسی طریقے سے capitalize کریں گے تو پہلا character بڑا اور بقائے سارے چھوٹے ہو جائیں گے جیسے capitalize کرتا ہوں اور control s کرتا ہوں تو آپ check کریں this ہر ایک word کا پہلا character capital ہو گیا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ اس کو text کو manage کر سکتے ہیں اسی طریقے سے text decoration جب ہم list style کریں گے تب آپ کو بتائیں گے text style کیا ہے جناب اس کے بعد آ جاتے ہیں text testify indent overflow shadow size transform ہو گیا ٹھیک ہے یہ جناب یہ دو تین property تھی دو property ہیں جو کہ بہت زیادہ use ہوں گی آپ کی text کی text transform اور text align اب دیکھ لیتے ہیں font کی properties font family size ٹھیک ہے size سے start کرتے ہیں font size کی property کسی لے ہوتی ہے font کا size دینے کے لیے مثال کے طور میں آپ پر کرتا ہوں بھی 35px اب جو ہمارا یہ بائی ڈیفال ایش ون کا ہوتا ہے وہ غالباً 54 ہوتا ہے نہیں ہاں یہ دیکھیں کم ہو گیا 32 ہوتا ہے تو اس سے جو ہے یہ بڑا ہو گیا ہمیں 35 کر دیا ہے میرا خیال ہے کہ 32px کا size by default ایش ٹی ایمل میں ہوتا ہے چیک کا لیتے ہیں ہاں 32 ہوتا ہے اچھا اس کے بعد چلتے ہیں جناب font کا کوئی اور important tag ہوگا font display family feature languages optical font size ہو گیا smooth stretch style اچھا font style کا tag آپ کو بہتا تحید ہوتا ہے میں آپ کو کروار ہوں جو کہ آپ کے استعمال میں آنے font style میں جناب آپ اس کو italic کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور چیک کریں آپ نے italic کرنا تو آپ اس طریقے سے font style italic کر سکتے ہیں ایش ٹی ایمل کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم چلتے ہیں font کا font ویٹ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے بولڈ ہوا رکھانے کے لئے font ویٹ بولڈ ہم کر دیتے ہیں تو یہ بولڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم font کی اوپی پراپٹی دیکھتے ہیں جناب size smooth stretch style font style ہو چکا ہے variant اور ویٹ ٹھیک ہے یہ جناب یہ font کے وہ styles ہیں وہ properties ہیں font کی جو کہ آپ نے use کرنی ہے یہ recursively آپ کے پاس use ہوتی ہیں ٹھیک ہے font کی تین properties ہوگی ٹیکس کی دو properties ہوگی اس کے بعد ہم چکتے ہیں اس کی height اور width ہم set کرتے ہیں ہائٹ میں کہتا ہوں ہنڈرڈ پی ایکس اور width کہتا ہوں 100 پی ایکس اچھا اب ہم اس کو کرتے ہیں save اور اس کو کرتے ہیں refresh چک کریں یہ اتنا سا ڈبا ہے اور اس کے left سے یہ ٹیکس ڈبا ہے اس لئے یہاں سے ختم ہونے کے بعد یہ نیشے آگئے میں اس کی ویرت سوڑی سی بڑھا دیتا ہوں میں ویرت کہتا ہوں 500 پی ایکس پھر آپ کو زیادہ صحیح طرح سمجھ لگے گی چیک کیجئے گا اب صحیح سمجھ لگے گی کہ اس طریقے سے یہ تو یہ کچھ properties ہم نے دیکھی ہیں font کی css کی اور ٹھیک ہے height with font کی ہوگی text کی ہوگی ٹھیک ہے اچھا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو ٹھیک ہے اب تھوڑا سا مزید اس کو میں آگے لے کر چلتا ہوں css کو دیکھیں یہ ایک ڈیو ہے ہم نے ایک ایچ ون پر لگا دیا یہ سارا کچھ میں اس کو تھوڑا سا واپس لے گیا تو اس جگہ پر یہ دیکھیں اتنا زیادہ ہم نے اس کو properties دیئے اور یہ اس طریقے سے ہم کر لیتے ہیں تھوڑا سا white spaces ختم کرتے ہیں یہ ایچ ون تھا ہم نے ایچ ون کو اتنے زیادہ style دے دیئے اگر ہم نے ایچ ون پچاس بار لگنا ہے تو پھر کیا کریں گے باہر بار اس کو کوپی پیسٹ کریں گے مثال کے تو ایک بار کوپی کیا میں نے اس کو نیچے گیا میں نے پیسٹ کر دیا پھر میں نے یہاں پہ لیا کے پیسٹ کر دیا پھر میں نے لیا کے پیسٹ کر دیا تو یہ دیکھیں کتنی لائنوں کا کوڈ ہو گیا ہمارے پاس تو کوئی ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ہم اتنا زیادہ کوڈ نہ کریں تو اس کے لیے جو concept آیا وہ ہے کلاس کا یا آئی ڈی کا ری یوز کرنے کے لیے ہم کلاس کا استعمال کرتے ہیں آج ہم کلاس کو بھی دیکھیں گے کلاس اور آئی ڈی ہم سلیکٹر بولتے ہیں دیکھیں کچھ بھی نہیں کرنا ہم اتنے بڑا سٹائل لکھنے کے بجائے ہمیں کام کرتے ہیں ہم یہاں پہ کہہ دیتے ہیں ایچ ون کلاس is equal to نوید میں نوید اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ کوئی سا ورڈ ہے یہ کوئی کی ورڈ ہے یا کیا ہے کیا نہیں ہے اس لیے میں آپ کلاس is equal to نوید دیکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی پرشانی نہ ہو دیکھیں کلاس is equal to نوید ہو گیا اب اس ورے نوید کو ہم یہاں پر ہر ٹیک کے اندر لے جا کر لکھتے ہیں اس لکھنے کا دوسرا طریقہ کار بھی ہوگا اور کلاس کی ہم یہاں پر آکے لکھتے ہیں سٹائل ٹیک جو ہم نے نیچے لکھا تھا ہم نے وہ سٹائل ٹیک یہاں پر دے دیا اب یہاں پر چونکہ ہم نے کلاس کا لفظ یوز کی ہے نوید میں یہاں پر لکھتا ہوں ڈاٹ نوید اور یہ بریکٹ ڈال دیتا ہوں اور اس کے اندر میں وہ پیسٹ کر دیتا ہوں جو کہ سٹائل نیچے لکھے دیکھیں ابھی میں دوبارہ کر کے لکھاتا ہوں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا دیکھیں اب کیا ہوگا اس کا فائدہ کیا دیکھیں جو میں نے ایک پورا پروسیجر کی اس کا کیا فائدہ ہوگا یہ دیکھئے گا ذرا نا وہی کچھ بھی فرق نہیں پھڑا یہ ہم بار پر کوڈنگ کر رہے تھے نا یہ دیکھیں ابھی دیکھئے گا آپ کو اب سمجھ میں آئے گی کہ یہ ہم نے کیوں کیا ہے مثال کے طور پر کل ہم ایک اور ایچ ون لکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم ایچ ٹو لکھتے ہیں مثال کے طور پر ایچ ٹو اس کے لئے ہم نے دینے تھے تو ہمیں دوبارہ دوبارہ اتنی لائنیں کوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایک ہی بار لکھی ہوئی ہے ہم نے بس اس کو کلاس دے دینی ہے اور کلاس کو ہم نے یہاں پر ڈاٹ سٹائل کے ٹیک کے اندر میں ڈاٹ لکھ کے ایکسس کر دیا اس کے اندر میں ڈال دیئے یہ چیک کریں کوئی اس میں مشکل نہیں ہے ایچ ٹو آ جگہ اسی کے نیچے سیم میں کور بن جائے گی ہے دکھیں ٹھیک ہے یہ ایچ ٹو ٹیگ آ گیا اسی طرح سے ایچ تھری ہو گیا ایچ ٹو اور ایچ ون کا فانٹ سائز ہوگیرہ سیم اس لیے نظر آ رہا ہے آپ کو کیونکہ میں نے یہاں پر یہ فانٹ سائز ہوگیرہ ڈیفائن کیا ہوا ہے ان کی جگہ اگر ہم ایچ ڈیو اور یہاں پر اینڈ پر ڈیو ٹھیک ہو گیا اب یہ بند گئی ڈیو ٹیگ ڈیو ٹیگ ہم نے دکھا دیا کنٹرول ایس کیا اور کر دیا میں نے یہاں پر ریفریش ٹھیک ہے یہ دیکھیں ڈیو ٹیگ دونوں یہ ایک اوپر یہاں سے لے کے یہاں تک اور یہاں سے لے کے یہاں تک ہم نے کچھ بھی نہیں کیا یہ دیکھیں یہ ہی سٹائل اگر میں یہاں سے ہٹاتا ہوں دوبارہ ٹیگ کے درہا تو اس کا انورس یہ سٹائل تھے میں اس کو یہاں سے کٹ کرتا ہوں اگر میں یہاں سے کٹ کر کے یہاں کلاس کو ہٹا کے میں سٹائل ٹیگ لگے دیتا ہوں ایس ٹی وائی ایل ایس ایکول ٹو یہ اور میں اس کے اندر پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ سٹائل جو ایک بار لکھے بار بس جو ہم نے کابی پیسٹ کرنا ہے میں نے کیا کہا کہ اس کو آپ یہاں سے کر دے ختم اور ڈیو ٹیگ ہم کر دیتے ہیں کلاس اس اکول ٹو نوید ٹھیک ہے اور یہ جا کے ہم ڈاٹ نوید اوپر لکھے سٹائل ٹیگ کے اندر وہی سٹائل ٹیگ جو نیچے تھا وہی سٹائل ٹیگ ہم نے اوپر دیکھیں ایسے ٹیگ دینے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم نے یہ ڈاٹ نوید لکھے اس کے اندر ہم نے پیسٹ کر دیا کل میں ایک اور کام کرتا ہوں دیکھیں یہاں پر یہاں پر میں لکھتا ہوں علی ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا ابھی دیکھیں اس کے اوپر کوئی بھی سٹائل اپلائے نہیں ہوا کیونکہ علی کے اندر ہم نے سٹائل کوئی بھی مینشن نہیں کیے ہوئے تو علی کے اندر بھی ہم سیم سٹائل مینشن کر دیتے ہیں یہاں پر میں لکھتا ہوں ڈاٹ علی اور اس کے اندر میں سیم سٹائل کاپی پیسٹ کر دیتا ہوں صرف میں بیگراؤنڈ کلر چینج کر دیتا ہوں پینک چیک کریں اب کیا ہوگا یہ چیک کریں یہ پینک ہوگیا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ یہ پوری سٹائلنگ کر سکتے ہیں ہم نے کچھ پراپٹیز دیکھ لی اور کلاس کا کونسٹ بھی کلیر کر لیا کسی کا کورسین ہے تو پوچھ سکتا ہے کسی کا کورسین ہے تو پوچھ سکتا ہے کسی کا بھی کورسین نہیں ہے سلام علیکم